بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں ناظرین حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو زمین کے جانور آپ کی زیارت کو حاضر ہونے لگے تو حضرت آدم علیہ السلام ہر جانور کے لیے اس کے لائق دعا فرماتے اسی طرح جنگل کے کچھ حرن بھی آپ کو سلام کرنے اور زیارت کی نیت سے حاضر ہوئے تو آپ نے اپنا دست شفقت مبارک ان کی پشتوں پر پھیرا اور ان کے لیے دعا فرمائی تو ان میں نافع مشک پیدا ہو گئی یعنی ان کی نافع میں ایک عجیب سی خوشبو پیدا ہو گئی ناظرین وہ حرن جب یہ خوشبو کا تحفہ لے کر اپنی قوم میں واپس آئے تو حرنوں کے دوسرے گروہ نے پوچھا کہ یہ خوشبو تم کہاں سے لے آئے ہو ہم نے تو آج تک اس طرح کی خوشبو کہیں سے نہیں سوں گی تو وہ بولے اللہ کا پیغمبر آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لے آیا ہے اور ہم ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تھے تو اس وقت انہوں نے اپنا رحمت برا ہاتھ ہماری پشتوں پر پھیرا تو یہ خوشبو پیدا ہو گئی ناظرین تو وہاں پر ہرنوں کا دوسرا گروہ بولا تو پھر ہم بھی جاتے ہیں ہمیں بھی یہ خوشبو چاہیے چنانچہ وہ بھی گئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی پشتوں پر بھی ہاتھ پھیرا مگر ان میں وہ خوشبو پیدا نہ ہوئی اور وہ جیسے گئے تھے اسی طرح واپس آ گئے ناظرین واپس آ کر وہ سب متعجب ہو کر بولے کہ یہ کیا بات ہے تم گئے تو تم میں خوشبو مل گئی اور ہم گئے تو کچھ نہ ملا تو پہلے گروہ نے ناظرین یہاں پر بڑا زبردست جواب دیا انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم گئے تھے تو صرف زیارت کی نیت سے گئے تھے لیکن تمہاری یہ نیت نہ تھی تم صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے اور یہ خوشبو حاصل کرنے کے لیے گئے تھے لہٰذا تمہاری نیت درست نہ تھی ناظرین اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اللہ والوں کے پاس نیک نیت سے حاضر ہونے میں ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے اور اگر کسی بدبخ کو کچھ نہ ملے تو اس کی اپنی نیت کا قصور ہوتا ہے اللہ والوں کی دین و عطا کا کوئی قصور نہیں ہوتا لہٰذا آپ جب بھی کسی ایسے اللہ والے کے پاس جائیں تو صاف دل اور نیک نیتی سے جائیں تاکہ اللہ آپ کو مالا مال فرمائے امید کرتے ہیں ناظرین آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں